جس دیس کی عدالت عدل کرے وکیل عدل لے کر دے وہ دیس کبھی برباد نہیں ہو سکتا وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی چاہے پانچوں دریاں خوش ہو جائیں اور چاہے ساری بجلیاں چلی جائیں اور ہمارے پاس وہی ٹم ٹماتی بکتیاں ہوں اور وہی تیل کے چراغ ہوں لیکن اگر میرے دیس میں عدل ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہمارا لیکن اگر ہم ظالم بن گئے تو اللہ کی ظالم سے کوئی محبت نہیں ہے پھر ایٹمی طاقت بن کے بھی کچھ نہ ہوگا اور گھی کے چراغ جلا کے بھی کچھ نہ ہوگا اور رات کو دن بنا کے بھی کچھ نہ ہوگا کہ ظالم کے ساتھ اللہ کی کبھی مدد نہیں آتی اور مظلوم سے اللہ کبھی پیشے نہیں ہٹتا مظلوم چاہے کافر اور دہریہ کیوں نہ ہو مظلوم ایک برادری ہے اس میں مذہب کا کوئی ٹھپا نہیں مظلوم ہونا شرط ہے اللہ اس کے ساتھ ہے اور ظالم بھی ایک برادری ہے اس کے لئے ایمان اور کفر شرط نہیں ہے پھر اللہ کی تباہی کے نظام چلتے ہیں اور اللہ کے غیظ و غضب کے رندے پھر جاتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنی ذات سے شروع کریں حکومت کا انتظار نہ کریں آپ اپنی ذات سے شروع کریں آج کے بعد میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا آپ کی عدالت میں کوئی بے نمازی کوئی وکیل عورت کوئی وکیل مرد بے نمازی نہ ہو کوئی ظالم کا پشت پناہ نہ ہو ہم یزید کو سب گالیاں دیتے ہیں حسین کے لئے اب بھی آپ رو رہے تھے لیکن کام سارے وہی ہوتے ہیں جس سے یزید کی تقویت ملتی ہے حسین کو نہیں ملتی ہے حسین ایک استعارہ ہے مظلومیت کا اور یزید ایک استعارہ ہے ظلم کا اب یہ کلم میں آپ کو دے رہا ہوں لکھ لو اب یزید کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو یا حسین کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو یہ دنیا مٹ جائے گی موت مٹا دے گی